یا صاحب الزمان یا بارس قرآن امام شخص امام کا ماننے والا ہے امام کی خدمت میں کہا امام نے مجھے تمہارے بھائی کا کیا حال ہے کہا مولا ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں تھوڑا تردد کا شکار ہے یعنی شک کرتا ہے کہا اچھا کہا اس سے بولو کہ اس وقت فلانی جگہ فلانے درخ کے نیچے وہاں شک کا شکار کیوں نہیں ہوا اب اس کو تو نہیں بتا تھا یہ ابنے بھائی کے بات گیا کہا نا احتیاط پہ عمل کرتا ہے یعنی آپ کو امام ماننے میں احتیاط کرتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ تو امام نے کہا اس وقت احتیاط کیوں نہیں کی فلانی جگہ فلانے درخ کے نیچے اس نے جا کر اپنے بھائی سے بولا کہ میں نے مولا سے کہا تھا تو مولا نے تمہارے بارے پوچھا کہ احتیاط تو کہا کہ اس درخ اس نے جیسے یہ سنا اس کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا اس نے کہا ماجرہ کیا ہے کہا کہ میں ایک سفر بھی تھا میرے ساتھ جو ہم سفر تھا وہ اور اس کی کنیس تھے میرا دل اس کی کنیس پہ آ گیا میں نے رستے میں کوئی بہانہ کر کر اس کو بھیجا اور اس درخ کے نیچے میں نے فیلے بد کہا امام 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 جو نہیں چھپا سکتے کچھ امام وہی ہے قرآن کہہ رہا ہے جانے وہ اترہ یہ بادے سے صرف خطابت کی تھوڑی ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن سورہ توبہ میں کہتا ہے پرودگار پرودگار اپنے نبی سے فرما رہا ہے اپنے محبوب سے اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ آپ عمل کریں گے تو دیکھیں گے نہیں آپ کی نیتوں سے واقع ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں امام دیکھ رہے ہیں ہر ہفتے دو دفعہ امام کی خدمت میں ہمارے آمال جاتے ہیں ایسے امام شخص مشہد سے باہر نکلا شدید برف اتنی برف کے راستہ بند جیسے دند ہوتی ہے آدمی تھجاتا ہے برف اتنی برف کے نظر بھی کچھ نہیں آتا اس کا ٹرک خراب ہویا سامان لے گے آتا جاتا تھا اس نے بڑی کوشش کی لیکن صحیح نہیں ہوا سردی بہت تھی گاڑی بڑی اسے یقین ہو گیا کہ وہ تھوڑی دیر میں مر جائے گا کیونکہ شدید سردی ہے جب اسے مرنے کا خیال آیا تو اسے اپنے آمال آہستہ آہستہ اس نے اپنا مواسبہ کیا کہ وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا وہ فلانا کام کرتا ہے فلانا کام غلط کرتا ہے یہ وہ اب یہ پریشان ہونا شروع ہو گیا اچانک سے اس نے کہا کہ امام سے توصل کیا بہرحال ماننا غلط تھا امام کا کہا کہ اگر میں یہاں سے بچ جاؤں تو میں یہ پورا کام بھی چھوڑ جوں گا اور نماز کو بھی اہمیت دوں گا یہ اس نے ارادہ کرنا کس نے دیکھا سامنے سے کوئی پانے مانے بگڑ کے لارہا ہے اس نے اشارہ کیا اس نے گاڑی کوئی کیا اس نے کہا سٹارٹ کرو گاڑی سٹارٹ ہو گئی اس کی ٹرک تھا اب وہ شیشے کی طرف آیا شخص دروازے کی اس نے کہا کہ بہرحال آپ نے میری مدد کی ہے یقیناً ہو سکتا ہے آپ کی بھی گاڑی کوئی خراب ہو تو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ اس نے کہا نہیں ہماری کوئی گاڑی خراب نہیں صرف وہ جو تم نے اہد کیا ہے اس پہ قائم رہنا کہا کہ میں ابھی یہ سوچتا کہ یہ کون ہے وہ شخص جا چکا تھا امامہ ہم نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے یہ ہمارے عمل کا پڑدہ ہے جس نے اسے غائب رکھا ہوا ہے وہ ہے مگر کیا کوفہ میں لوگ امام علی کو نہیں دیکھتے تھے کیوں نہیں مانتے تھے بات کا پڑدہ مگر کربلا میں سب امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے تھے کیوں نہیں مانتے تھے حرام لکمہ اشتاد مندر